بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں مکس فروٹ چارٹ بنا رہی ہوں گریف فروٹ اس میں ڈالوں گی آج کل سردیاں ہیں یہ پھل بہت زیادہ فریش آئے ہیں یہ گریف فروٹ ہے اس کو پشتوں میں گل گل کہتے ہیں اور اردو میں اس کو چکوترا کہتے ہیں یہ گریف فروٹ ہے اس کا بہت موٹا چھلکا ہوتا ہے اور یہ کے پی کے میں ہر گھر میں جن کے گھر بھی گارڈن وغیرہ ہیں ہر گھر میں لگے ہوئیں اس کے لئے میں نے یہ یہ گریف فروٹ ہے اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور اس کا جو یہ اوپر کا یہ جو چھلکا ہے یہ میں نے ایک چھوڑ دیا ہے میں نے کہ میں آپ کو دکھا دوں بہت ہی یہ سخت ہوتا ہے یہ یہ تھوڑا سے زیادہ بڑا ہے تو اس لئے بہت زیادہ سختے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہوتے دیکھیں اس کا میں نے ایسا اس کا ایسا میں نے گودھد سارا نکال دیا اس طریقے سے اس کو الگ کر کے ایک ایک الگ کر کے اس کا یہ ایسا نکالتے ہیں میں پھر اس کو باری کاٹ رہی ہوں ہمارے ہوں یہ اس میں آج کل چونکہ سردیاں ہیں کے پیکے میں بہت زیادہ سردی ہے تو سٹریس تو کھانا چاہیے چونکہ آج کل یہ کرونا ہے اور گلے خراب ہو رہے ہیں یہ شکایت بہت آ رہی ہے تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے پانی گرم کر کے اس میں گریفروٹ ہو کینو ہو اس قسم کی چیزیں ڈال دیں اوبالے نہیں بس پانی گرم کر کے اس میں ڈال دیں اور دس پندرہ منٹ تک اس میں پڑا رہے تو اس کو کھائیں تو صرف وہ چونکہ گرم ہو جاتا ہے تو سٹریس تو زہر ہے سردیوں میں بہت زیادہ ضروری ہے کھانے کے لیے اب اس ڈش میں میں سب ڈالتی جا رہی ہیں یہ کینو ہے اگر آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں دھوپ لگتی ہے تو اس کو بنا کے تھوڑی دیر دھوپ میں رکھیں تو وہ ہلکا سا گرم ہو جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ گلہ خراب ہے کسی کا تو وہ استعمال نہ کریں لیکن ویسے سٹریس تو سردیوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اس لیے کہ ان دنوں میں نزلہ زکام وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا استعمال بہت کریں لیکن چونکہ آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس نے سب کو وہ ہلاک کے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے تاکہ دنیا درہ سکون میں آ جائے اس طرح سے یہ بھی میں کٹ کروں گی وہ میں نے گریپ فروٹ ڈال دیا ہے اب یہ میں کینوں میں نے ڈال دیا ہے یہ امرود ہیں اس میں اتنی بیج نہیں تھے تھوڑے سٹھے میں نے وہ نکال دیا ہے کہ وہ دانتوں میں پھس جاتے ہیں یہ امرود میں میں نے کٹ لیا ہے یہ کیلہ اور سیبے میں نے پہلے سے نہیں ساف کیا اس لیے کہ یہ دونوں کالے پڑ جاتے ہیں یہ تین کیلے ہیں آپ اسے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں دن میں ایک گریپ فروٹ ضرور کھاتی ہوں اتنا بڑا جو ہے نا یہ میں روزانہ اپنے لیے تھوڑا سا گرم پانی میں ڈال کے اب اس طرح سے میں کیلے کو بھی ڈال کٹ اس طرح سے اس میں میں یہ کیلہ بھی ڈال دوں گے اب یہ ایک بڑا سیب ہے میں ابھی کٹ رہی ہوں سیب کا چھلکہ میں نے اتار دیا ہے یہ میں نے پہلے سے اس لیے نہیں کٹا کہ یہ کالا پڑ جاتا ہے تو ابھی میں این ٹائم پہ کیلہ اور سیب این ٹائم پہ ڈال رہی ہوں پاکی کو میں نے تھوڑی در پہلے کاٹ کے رکھا تھا ساف کر کے کیونکہ گریپ فروٹ اور کینو کیسکین اتارنے میں اور پھر اس کا وہ جلی سے اتارنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اس کو ہم باقی چیزیں تو بہت پکاتے ہیں بریانی کور میں کوئی بھی نمکین چیزیں زردہ اور سب کچھ لیکن یہ بہت ہیلڈی چیزیں ہیں یہ ہم لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں بجائے دوس پینے کے اس طرح سے یہ چیزیں کھانی چاہیے یہ بھی میں اس میں ڈال لیتا ہوں بھی میں اس کو میکس کریں